لیمرا نیوز آج ہی سبسکرائب کریں لیمرا نیوز اور بیل آئیکن دبانا مد بھولئے گا جشن آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منایا گیا اور یقینا ہمارے لیے بائش شرف ہے کہ ہم اس طرح کی تقریب میں شامل ہوتے ہیں لیکن پچھلے دنوں جس طریقے سے کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین نے اس پورے ملک کو نہ صحیح بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اور اس میں ہر ایک انسان ہر ایک خطہ متاثر ہوا ہے اور چاہے وہ کسی بھی مذہبوں میں اللت کا ہو ہم اپنے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ کس طریقے سے پیغام انسانیت پیغام محبت پیغام عقوت پوری دنیا تک جانا چاہیے اس مرحلے کو لے کر کہ جب پیدائش ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقد ہوتی رہے اور یہ تمام طریقے کی چیزیں ہیں جو تمام امت مسلمہ تک پیغام کے طور پر جانا چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت عظیم ترین شخصیت ہیں سرکار پہلا جو سوال ہے کہ آج اس بابرکت محفل کے بعد جس طرح سے پیغام اقوت پیغام محبت پیغام امن پیغام بھائی چارگی جانا چاہیے اس میں ایک مثالی طور پر آپ کا ایک میسیج شاید ہمارے لیے بھی مشہ لے رہا ہو اصل میں ایسا ہے کہ آج کا یہ جو پرگرام تھا وہ ملاد النبی کے تعلق سے تھا اور آج سے انشاءاللہ ربیل اول کی تاریخ شروع ہو رہی ہے مہینہ شروع ہو رہا ہے ہم نے یہ میسیج دینے کوشش کی ہے کہ ہمارا پیغام لیمرا چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں جائے تقریباً ایک سو چالیس ملکوں میں یہ چینل دیکھا جاتا ہے اور ہماری دعا ہے کہ قوم کے انتر اتحاد اور اتفاق اور محبت کا فروغ دینے کے لیے چینل بہت کام کرتا ہے آج اسی وجہ سے کانپور کی زمین پر لکھنوں سے حاضر ہوئے اور انہوں نے پوری ریپورٹنگ کی ہے جلسے کی آج کا ہمارا ان کے چینل کی معرفت سے یہی پیغام ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتیں طیبہ ہوئی تو اس سے پہلے اس دنیا میں کتنی بیماریاں تھی اور کتنے مظالم تھے ایک دوسرے کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور شرک کا بول بالا تھا انسان انسان کا مرتبہ اور درجہ نہیں سمجھ رہا تھا لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتیں طیبہ ہوئی تو بی بی آمنہ کلال حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جلوہ گر ہوئے اور پیغمبر نے پوری انسانیت کو ایک سبق دیا مانوتہ کا اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ اخلاص اخلاق بھائیچارہ محبت مساوات آہنسا اصل انسانی مزاج یہی ہے سرکار کیونکہ ابھی کچھ دن کے بعد کیونکہ ہمارا جو مزاج ہے وہ بھی ہم دوسروں کو دیکھ کر اپناتے بھی ہیں اور اس کو اوپر اپنا ایک پیغام بھی دیتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ابھی الیکشن کا بھی دور دور ہوں گا تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر جب ملت کے سربراہان اگر اپنے طرف سے وہ پیغام دیں کہ جو ملت کو یکجہتی کے ساتھ ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جانے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی پارٹی کا نام لیا جائے اس بنا پر ایک میسیج جو آپ کی طرف سے ہو ان لوگوں کے لیے کہ کس طریقے سے جو ماحول بن رہا ہے اس وقت ہندوستان کا اس پر ایک پلیٹ فارم پر آنے کے بعد اپنا موقع سیدھا کرنا آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور بہت پہلے آپ نے انٹرویو لے لیا ہے یہ اور اچھا کیا ہے ورنہ تمام بارش کے مینڈھک جو ہیں الیکشن کے موقع پر نکل آتے ہیں تو اب اگر ہم لوگ بھی کوئی اچھی بات کہیں گے تو ہم بھی بارش کے مینڈھکی کہلائیں گے تو آپ نے کم سے کم ایک سال پہلے یہ بات پوچھ لی ہے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ مسلمان تھوڑا سا اپنی عادت بدلیں وہ سن سینٹالیس سے لے کر اب تک جو اوٹ دے رہے ہیں وہ جیتانے کے لیے نہیں دے رہے ہیں وہ سامنے والی پارٹی کو ہرانے کے لیے دیتے ہیں کہ ہمارے اوٹ سے یہ ہار جائے گا ارے بھائی کبھی آپ یہ تو حوصلہ لے کے چلو اور دل لے کے چلو کہ نہیں آپ جیتانے کے لیے دے رہے ہو اور آپ جیت جائیں گے آپ کے اوٹ سے جیتے گا جس کو بھی اوٹ دو آپ کی جس کی مرضی ہو مگر بس اتنی گزارش میں کروں گا کہ آپ اوٹ وہاں دو تاکہ یہ احسان فراموشی نہ کوئی کر پائے اور اس کو احسان رہے احساس رہے کہ مسلمان نے اوٹ دیا ہے آپ کی بیس کڑور پچیس کڑور تعداد ہے تو وہ اوٹ کسی بھی پارٹی میں دکھائی پڑنا چاہیے کہ آپ کا یہ اوٹ ہے آپ پرشاد کی طرح اور کھٹیا کی طریقے سے بانڈ دیتے ہیں چاروں طرف اور کچھ پارٹیاں اپنے کو سیکلر کہتی ہیں اور آپ کا اوٹ لینے کے بعد بعد میں وہ کہتی ہیں کہ ہم کو مسلمان نے اوٹ نہیں دیا بتائیے یعنی لینے کے بعد بھی آپ کی توہین کی جاتی ہے تو آپ جس پارٹی کو آپ کی مرضی ہو ہم سیاسی آدمی ہے نہیں اچھا سمجھیں لیکن ابھی جو میرا سوال ہے اس موقف پر میں آتا ہوں الحمدللہ آپ کا جو مدرسہ دیکھا ہے اس میں تعلیم کے حوالے سے اور بیداری جو ہے امت کے لیے خاص طور سے تعلیم نصمہ کے بارے میں ہے اسم سرکار نے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی سرکاری مدارس ہیں سرکاری مدارس ان کو بند کیا جائے اور اس کے بعد وہاں کی جو پڑھائی ہے وہ دینی تعلیم کی طرف نہ بڑھ کے بلکہ دنیاوی تعلیم کے اس موقف پر آپ کا کیا نظریہ اور کیا ردعمل اصل میں اسم کی سرکار نے جو اعلان کیا ہے اس اعلان کا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ہندو مسلم کرانا ہے تاکہ مسلمان الگ ہو جائیں ہندو الگ ہو جائیں تو بیہار کا الیکشن آ رہا ہے تو ان کو فائدہ مل جائے آپ بتائیے کہ یہی بدجیوی ہیں وہاں کے مخمنتری سن سانتالی سے لے کر اتنے اقل مند لوگ گزر گئے اور جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دین کے ساتھ مذہب کے ساتھ زندہ رہیے تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اس بات کا تو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ جس ملک میں رہتے ہیں دیکھیں ہم اتنا آزاد ہیں کہ اپنے ملک کے قانون کے ساتھ ساتھ اپنے دھرم اور مذہب پر آزاد ہیں اس کی تعلیم پر ہماری گورنمنٹ پیسہ خرچہ کرتی ہے اچھا آپ کرے ہوگی قرآن کی تعلیم پیسہ خرچ کر کے نہیں دی جائے گی آپ کو میں دعوت دیتا ہوں قرآن پڑھنے کی آپ جس دن پورا قرآن صحیح ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں گے تو جتنا پیسہ ادھر ادھر خرچہ کر رہے ہیں سب قرآنی پر خرچہ کریں گے آپ پہلئے پڑھئے تو قرآن پاک قرآن میں تو ہے عام لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے اب آپ دیکھئے پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کے سارے قانون قرآن نے بیان کیے ہیں آپ لائیے دنیا کی قانون کی کتاب جس میں پیدائش سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد تک کے قانون بیان کیے گئے ہوں سب قرآن میں بیان کیے گئے ہیں انسانی کے لیے تو بیان کیے گئے ہیں لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ راجنیت ہو رہی ہے اس سے کچھ بقواس سے فرق پڑھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی سرکاری پیسے سے نہیں عوام کے چندے سے آسام کے مدرسے چلیں گے اور ضرور چلیں گے پورے ملک میں چلیں گے میں علماء سے اپنے گزارش کروں گا اب زیادہ سرکاری مدرسوں کے چکر میں نہ پڑھیں جو ہمارے بزرگوں نے پہلے فیصلہ لیا تھا کہ نہیں یہ مدرسے جو ہیں ان میں سرکار کی تنخواہ نہ لی جائے وہ صحیح ان کا فیصلہ تھا وہ سامنے آ گیا آپ کوشش کریں خود کفیل کریں اداروں کو مارکٹ نکالیں دکانیں نکالیں آپ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دیں وقت بھی ہمیں بھی اجازت نہیں دے رہا ہے تعلیم نصفہ کے حوالے سے کیونکہ خاتون کے بارے میں ہے اگر خاتون پڑھتی ہے تو پورا معاشرہ پڑھتا ہے اور بہم دلالہ اس پر آپ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک میں سے اس میں یہ دیکھئے عورت جو ہوتی ہے عورت کی گود جو ہے وہ ایک یونیورسٹی ہے ایک جامعہ ہے ایک دارالوم ہے ایک مدرسہ ہے ایک کالیج ہے ہوتا یہ تھا ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو مسلم بچیاں ہیں وہ بیچاری انٹر اور یہ ہائی سکول کرنے کے بعد گھر میں بیٹھ جاتی ہیں عام طور سے ان کی تعلیم نہیں ہو پاتی تو ہم نے اس کا ایک راستہ بنایا کہ آپ انٹر کے بعد ہمیں وہ بچیاں دے دیجئے ہم ان کو پانچ سال میں عالمہ بنا دیں گے تو جب یہ نیک بچی بن جائے گی دین کی تعلیم کے ساتھ عالمہ معلمہ مبلغہ بن جائے گی تو انشاءاللہ جہیز کا مطالبہ بھی نہیں ہوگا نیک بچی چاہیے سب کو یہ ایک عالمہ سے اور مولیمہ سے شادی ہو جائے گی جہیز نہیں چاہیے لڑکی بہت اچھی ہے تو پانچ سال میں آپ کا کچھ بھی نہیں خرچہ ہوگا لڑکی بہت امدہ بن جائے گی اور اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں جو بچیاں آ رہے ہیں یہاں پڑھنے جب اپنے گھروں جاتی ہیں تو بڑا صدھار ہو رہا ہے وہاں گلٹ ٹی وی نہیں چلتی ہے حساب بھر ہے نمازی بنا رہی ہیں اپنے گھر والوں کو ماں باپ کو بچوں کو بھائیوں کو بڑا اچھا یہ مائسے جا رہا ہے سب تہذیب سے اور نقاب کے ساتھ برکے کے ساتھ آتی ہیں اور پڑھ کے اپنے گھروں کو واپس چلی آتی ہیں ہم نے ہاشٹل نہیں رکھا ہم کسی کو اجازت بھی نہیں دیں گے ہاشٹل لکھنے کی بچیوں کو پڑھائیے ان کے گھر بھید دیجئے آگلا ہمارا جو پروگرام ہے وہ پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ ادارے میں ایک بلڈنگ بنائی ہے کہ ہم اللہ رب العزت نے چاہا تو آئی ایس کی تیاری کروائیں گے ہاں تو جو بچے کمزور بچے ہیں چاہے وہ مسلم ہوں چاہے دلیت ہوں اچھوت ہوں برہمن کے بچے ہوں ٹھاکور کے ہوں پنڈیت کے ہوں کسی برادری ذات کے ہوں انسان ہے ہمارے نزدیک تو وہ بچے جو کمزور ہیں گھر سے سب کی ہم یہاں تیاری کرائیں گے اب مدرسے میں جیسے مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہی کھانا ان کو دیں گے اگر آپ امیر گھر کے آدمی ہیں تو کھانا کا انتظام ان کا علق کر دیں گے ورنہ ان کو وہی کھانا دیں گے ان کی پوری تیاری کرائیں گے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ زیادہ سے زیادے بچے جو ہیں آئی ایس اور پی سی ایس بنے یقینا ناظرین اس وقت ہم سے مہوے گفتگو تھے علامہ مولانا حاشم اشرفی صاحب قبلہ اور یقینا ان کی ہر ایک گفتگو کا عمل یہ تھا کہ ہر نوجوان کے لیے شاید مشاہ لے رہا ہو آنے والے الیکشن میں ان کی یہ بات بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو یکجہتی کے ساتھ اس کو چننا چاہیے کہ جو ان کا کام کرے اور ان کی بات کرے حقیقت میں بات یہی تک نہ رہے بلکہ بات بہت آگے تک جائے اسی کا ہم بھی آہد دیتے ہیں اور آپ بھی ناظرین ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے سبسکرائب کریے آگے بڑھائیے تاکہ آپ کی اس قوت کے ساتھ ہماری قوت ملتی رہے اپنے مزبان اثر کازمی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ انشاءاللہ ہم کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے مہوے گفتگو ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں